بچائی اس کو اوپر لائے وہی میرے خلاف کمپلینٹ بان گیا کہ میں نے اس کے ابراملہ کیا میں اس کی بجوری سمائی تو مجھے اس سے کوئی شکوان نہیں ہے کیونکہ مجھے کسی لگا ہو سکتے اس بچائرے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی طرف سے اپلیکیشن دے دی گئی ہے یا اس نے اپنی نوگری بچانے کے لیے بیئے کیا تو مجھے اس سے کوئی شکوان نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ سمی صاحب عمران ریاض صاحب انمر بھائی صبح جب میں جاگا تھا اٹھارہ کو جب ہم یہاں سے گئے اور انیس میں صبح میں جاگا جیسے میں جاگا میں نے ٹوٹر پر جو کمپین دیکھیں جس میں مریم نواز صاحبہ جس کمپین کو لیڈ کر رہی تھی جس میں کہا گیا کہ میں جی بی کے پولیس حلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں اسنانباد پولیس پر میں نے اسی وقت میہ علی شواق صاحب سے بات کی ان کی ٹیم سے بات کی آد صاحب ہیں پیاس صاحب ہیں قدیر صاحب ہیں سب سے میری بات ہوئی میں نے کچھ اپنے دوستوں کو لگا دیا کہ سارے ٹوٹر کے وہ ریکارڈ لیں اسی رات اسی دن میں نے اور میہ علی شواق صاحب نے ہم نے اپلیکیشن دائر کرنی تھی ایپ وی کے پاس مریم نواز صاحبہ اور ان لوگوں کے خلاف جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ میں جی بی کے پولیس حلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں حالانکہ وہ جی بی کا نہیں تھا وہ تو اسلامباد پولیس کا تھا یہاں بھی آگئے ہاں تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں بنا دوری یہ کیس ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں عمران باوازے بلند کہنا چاہتے ہیں عدلیہ آپ کا بہت شکریہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا بہت شکریہ جواد صاحب جو انٹی ٹیررسٹ کوٹ کے جج تھے ان کا بھی بہت شکریہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جج اسی طرح کے فیصلے کریں گے جس سے مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور ظالموں کو تقویت نہیں ملیں گے دیری جان میری جان دیری جان میری جان دیری جان میری جان دیری جان میری جان یہ زیردہ کھوٹے آگئے ہیں شوگر کے بڑے ہوئے ہیں آخری عدالت میں جب ہم گرفتار ہوئے ہیں تو وہاں پہ میں اور علیہ وآلہ پہ تھے تو میں نے جلسہ کو قادہ دیکھتے ہیں ہم دو بھروسہ پر بھروسے ہیں ایک اللہ کے بھروسے پہ اور ایک عدالت کے بھروسے ہمارا بھروسہ مت توڑیے گا ہمیں عدالت سے امید رہتی ہے اور علیہ وآلہ پہ آخر میں جا کے جہاں سے بھی ہمیں انصاف ملتا وہی عدالت دیتی ہے یہ ایک پوزیٹیف چیز ہے اور امید کی کرم بھی یہی ہے یہی ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ کہیں پہ آپ کو روکنا پڑھیں گا یہ کام بھی نہیں کرے گا اچھا یہ عابد عباسی صاحب سے بھی بات کر لے عابد عباسی آگے آئی یہ بھی آرہی یو جے اور پنڈی صاحب سے بھی بہت کام کیا ہے انہوں نے سب نے کام کیا ہے بہت شکریہ ہے تمام بوستوں کا جو آج یہاں پر تشریف لائے دشتہ روز بھی تشریف لائے یہ جیل یہ اتکڑیاں یہ مقدمات جنرلیسٹوں کا راستہ نہیں روک سکتی میں صدیق جان کی حمد کو اس کے حسنے کو دات دیتا ہوں اور آج یہاں پر جو شخص موجود ہیں جس قدر سمیح ابراہیل صاحب انور ازا صدر نیشنل پلس کلپ عمران ریاض صاحب اور تمام تر دوش شاید اسطم صاحب اور شمیح علی شواق جس نے برپور انداز اس کیس کو لڑا رشتہ روز جس طرح دلائل دیئے اور کسی بھی جنرلیسٹوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ مدان میں آ جاتے ہیں میں ان کی جورت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے بھائی صدیق جان کو کہ وہ جس حمد اور حسنے کا ان نے مظاہرہ کیا اس سے تمام جنرلیسٹوں کو حمد ملی ہے ہم کئی دہائیوں سے ازادیہ صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مسلسل آج بھی جمہوری دور میں عمرانہ سوچ کے خلاف آج بھی جھٹے ہوئے ہیں میں عدلیہ کا ہنتائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس حقائق کی بنیاد پر کیس کو میرٹ پر سننے کے بعد اس کو خارج کیا اور صدیق جان کی رہی ممکن ہوئی جی این ورن ازا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستو ہمارے لئے بلکل یہ خوشی کی بات ہے کہ صدیق جان ہمارے درمیان ہے اور ہم اس بات کا اعادہ بھی کرتے رہے کہ تاریخ رات چھٹ جائے گی اور صدیق جان ہمارے درمیان موجود ہوں گے لیکن یہ بڑا سجیدہ معاملہ ہے کہ یہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں رکنا ہے کیونکہ آج اگر صدیق جان اداشت گردہ کل عیسیٰ ہوگا پرسو سمی ہوگا اس لیے ہم سب کو سوچنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے وہاں پیٹیشن ایک فائل کرنے چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک بھر میں جہاں بھی جنرلیسٹوں کے خلاف کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہے کہ کلم کے مزدور کو درشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے اب اس عمل کو رکنا چاہیے ہم لاو بینگ لوگ ہیں ہم قانون آئین کا سہارا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان نے ہمیں جو اتجاج کا حق دیا ہے ہم اس حق کو بھی ایکسرسائز کریں گے تمام ساتھی تمام جنرلیسٹوں کا اطاعت زندہ باد ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سائلوک اٹھے رہے